سندھ میں بلدیاتی انتخاب دوسرا فیز موخر کیا گیا ہے ملتوی کیا گیا ہے جماعت اسلامی اس عمل کی مضمت کرتی ہے جمہوریت کے خلاف انتخابی عمل کے خلاف ایک سازش بھی سمجھتی ہے اور الیکشن کمیشن سندھ حکومت ایم کیو ایم جی ڈی اے ان تمام لوگوں کی ملی بھگت سمجھتی ہے انہوں نے مل کر الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے بائیس جولائی کو الیکشن کمیشن سندھ پر دھرنا ہوگا اس دھاندلی پر کہ ایم کیو ایم کے کہنے پر ملی بھگت کے ذریعے سے جمہوری عمل کے خلاف سازش کی گئی ہے اہل کراچی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس احتجاج کی پشت پر آ کر کھڑے ہوں یہ اگر فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو فرار نہیں ہونے دنگے یہ جو تاریخ دنگے ہم اس تاریخ پر ترازو پر ٹھپے لگائیں گے یہ جماعت اسلامی کی مقبولیت دیکھ رہے ہیں لوگ نجات چاہتے ہیں اس غلازت سے اس گندگی سے اس کچرے کے ڈھیروں سے تم آگے کرو کے پیچھے کرو تم اوپر کرو کے نیچے کرو اب تم بچ نہیں سکتے ان سارے لوگوں کو بین اطاب کریں گے جس کی سرپرستی الیکشن کمیشنر کر رہا ہے یہ ہماری تحریک اس انتخاب کے نتیجے میں اس کو بہمیز ملنی تھی وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں اس سازش میں بھی وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ یہ تحریک آگے پڑے گی جد و جہود تیز تر ہوگی اور اہل کراچی کو ان کے حقوق تمہیں دینے پڑیں گے تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تم سب مل کر آوگے تم سب سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تھا 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 تھا